حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاگیروں کو حاصل کرنے میں زیادہ مشغولیت اختیار نہ کرو کہیں تم دنیا میں نہ فھنس جاؤ مراد یہ ہے کہ اگر دنیا کی حصول کی کسرت میں تم مصروف ہوگے اور تمہارا اٹھنا بیٹھنا اور اوڑنا بچھونا یہی سوچے ہوگئے کہ کتنا ہوگیا اور کتنا اور کٹھا کرنا ہے تو پھر یہ تم ادھر ہی پھنس جاؤ گے اور تم کوئی یعنی اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکو گے یا اپنی آخرت نہیں بنا سکو گے حضرت عبداللہ بن عمر بن علاج بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے اور ہم اپنے ایک چھپر کو درست کر رہے تھے آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو ہم نے عرض کیا چھپر کمزور ہو گیا تھا ہم اس کو درست کر رہے ہیں آپ نے فرمایا نہیں میں دیکھتا قیامت کو مگر اس سے زیادہ جلدی آ جائے گی یعنی مراد یہ ہے کہ تم دنیا کے کام کرو لیکن گھر بناو مگر آخرت کو نہ بھولو یعنی چھپر درست کر رہے تھے گھر درست کر رہے تھے اپنا اور ظاہر ہے گھر ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر انسان کو دلچسپی ہوتی ہے محبت ہوتی ہے اور اپنے اندر پوری طرح انوالو کر لینے والی چیز ہے آپ دیکھیں کہ جب ایک گھر بنتا تو ساری زندگی کی کمائی کوشش محنت ہر چیز اس میں صرف ہوتی ہے تو اس موقع پر جبکہ وہ ایک چیز تعمیر کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا دیکھو قیامت کی طرف بھی جھان رکھنا بہت جلدی آنے والی چیز ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں پڑھ کے تم اس کو بھولی جاؤ حضرت کار بن عیاض بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے بے شک ہر امت کی آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے یہی وجہ ہے کہ بار بار قرآن پاک میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا کہ اگر تم اس سے دل لگا بیٹھے تو پھر تمہارے لئے خسارہ ہی خسارہ ہے اس کے لئے مطلبوں کہ مال برا ہے مال میں اُلہ جانا اور مال کی محبت اور مال کا غلام ہو جانا دراصل برا ہے کہ جس کے غلام ہو کے انسان ہر دوسری چیز کو بھول جائے حضرت ابو عمر کو جن کو ابو عبداللہ ربو لیلہ عثمان بن نفان بھی کہا جاتا ہے بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا تین چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر کچھ حق نہیں مقام رہنے کے لئے کپڑا شرم چھپانے کے لئے اور خوشک روٹی اور پانی مراد یہ کہ یہ اس کا حق ہے اور اس پر اس کا یعنی حساب نہیں مراد یہ ہے پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن شخیر بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آیا اور آپ تلاوت فرما رہے تھے الہاکم التقاصر اس پر آپ نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ اے آدم علیہ السلام کی بیٹے تیرے مال سے تیرا حصہ اتنا ہی ہے جو تُو نے کھا لیا اور خراب پر ڈالا یا پہن لیا اور اسے پرانا کر دیا یا صدقہ کیا اور اس کو جاری کر دیا یعنی جو دنیا میں استعمال کرو گے وہ تو ختم ہو جائے گا لیکن جو صدقہ کرو گے وہ جاری یعنی صدقہ جاریاں ہو جاتا ہے اس کا ثواب آئندہ بھی ملتا رہتا ہے خاص طور پر اگر صدقہ کسی ایسے کام میں لگایا جائے جس کا فائدہ دیر تک لوگوں کو پہنچتا رہے حضرت عبداللہ بن مغفل بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا دیکھو کیا کہتے ہو اس نے کہا تین بار اسی طرح کہا آپ نے فرمایا اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقیری کے لیے ڈھال تیار کرو اس لیے کہ غربت اور افلاس اس انسان کی طرف تیزی سے آتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے یا فرمایا کہ اس سلاب سے جو نیچائی کی طرف جاتا ہے یعنی اوپر سے نیچے پانی جائے تو کتنی دیر لگتی ہے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے پھر وہ دنیا کی آزمائشوں سے بچ نہیں سکتا وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتی ہیں اور فقیری کے لیے خاص طور پر فرمایا کہ پھر وہ سب چیزیں اس کو آگ گھیرتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان پھر اپنے لیے نہیں جیتا پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جیتا ہے اور ان کے دین اور ان کے پیغام اور ان کے مقاصد کے لیے جیتا ہے جب اس کے لیے جیتا ہے تو پھر اس کی جان اور اس کا مال اور اس کا سب کچھ جو ہے وہ اس رستے میں نکلنے لگتا ہے تو فرمایا کہ جب وہ نکلنے لگتا ہے تو پھر اس کے رستے میں آزمائشیں بھی آتی ہیں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں لہذا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہیں تو دیکھو سوچ سمجھ کے کرنا اس لیے کہ مجھ سے محبت اتنا آسان کام نہیں لیکن ہمارے ہاتھ دن رات محبت کے دعوے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود کچھ بھی نہیں بگڑتا اور نہ ہمارے معمولات میں کچھ فرق آتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے انسان کو محبت ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر وہ محبت قربانیاں مانتی ہے جیسے آپ دیکھیں کہ کسی بھی انسان کی محبت قربانی مانتا اور قربانی یہ پروف کرتی کہ واقعی محبت ہے یا نہیں اگر ماں کہے مجھے اپنے بچے سے بڑی محبت ہے اور بچہ روتا چیخ پہ چلاتا رہے بھوکا پیاسا رہے اور ماں اس کو کچھ نہ کھلائے پھلائے نہ اس کے آرام نیند کا خیال رکھے کہ یہ لگتا ہے اس کی ماں ہی نہیں تو یہ اسی طرح اور بھی انسان دیکھتے کہ انسان اگر کسی انسان سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس کے لئے بھی کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ دو بھیڑیے جو بھوکے ہیں ان کو بکریوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ آدمی کی حرس مال اور جاہ کے لئے اس کے دین کو نقصان پہنچاتی یعنی جب انسان حریص ہو جاتا ہے دنیا کا یا دنیا کا کتہ ہو جاتا ہے جس سے ہماری عام زبان میں بولتے ہیں تو وہ انسان کے دین کو اتنا نقصان دیتا ہے جتنا دو بھیڑیے بکریوں کے اس میں گھسکے تو بکریوں کو چیر پھار کرے تو وہ اتنی تباہی نہ مچائیں جتنا یہ حرس اور یہ حوث انسان کو اندھا کر دیتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے ہوئے تھے آپ اٹھے تو آپ کے پہلو میں چٹائی کے نشان تھے ہم نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لئے گدہ بنا دیں آپ نے فرمایا مجھے دنیا کے ساتھ کیا تعلق میں تو دنیا میں اس سوار کی طرح ہوں جو کسی درخت کے نیچے سائے میں بیٹھتا ہے پھر چلا جاتا اور درخت چھوڑ جاتا ہے یعنی میں تو ایک مقصد کے لئے آیا ہوں اپنے مشن پر ہوں اور پورا کر کے چلا جاؤں گا میں دنیا میں آرام کے لئے نہیں آیا حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر لوگ جنت میں مالدار لوگوں سے پانچ سو سال پہلے داخل ہوں گے مختصر سی حدیث ہے لیکن بہت میننگ فل اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حساب کتاب کم ہوگا اور جلدی جنت میں پہن جائیں گے اور اس میں ایک اور چیز یہ بھی آتی ہے کہ پانچ سو سال کی بات ہوئی اس میں انسان سوچے کہ دنیا میں تو پانچ سو سال رہنا ہی نہیں پچاس سال ساٹھ سال کتنا اور انسان یعنی زندگی کے پھیر میں ہم ہیں جو ہماری ایج ہے اس میں زیادہ زیادہ ہم اور کتنا جی سکتے اگر پچاس جیئے بھی تو وہ زندگی نہیں ہے یعنی صحت اور انسان کی جسمانی طاقت ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں وہ پچاس اس کے لئے وبالے جان ہو سکتے تو یہ ہے کہ انسان اگر کچھ اس دنیا کے لئے بناتے تو ساتھ اس جگہ کے لئے اس آخرت کے لئے بھی بنائے اس کے لئے بھی سوچے اور اس کے لئے بھی اپنی کوشیں محنت اور اپنا مال جو ہے وہ لگائے کیونکہ وہاں پر مال کام نہیں آئے گا بلکہ فقر پھر بھی انسان کو بچا جائے گا حضرت عبداللہ بن عباس اور عمران بن حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کا مشاہدہ کیا تو میں نے اس میں اکثر فقراء کو دیکھا اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور اس میں جو گناہ دی وجہ بتائے گی ایک اور جگہ پر وہ فرمایا کہ وہ زبان کا غلط استعمال کرتی ہیں اور شہروں کی ناشکری ہوتی ہیں اور فرمایا کہ ایک شخص اپنے بیوی کو سب کچھ لا کر دیتا ہے لیکن اگر اس سے ایک قصور ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہہ اٹھی کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی سکھ پایا ہی نہیں اس جملے کو خاص طور پر منشن کیا گیا کہ ساری زندگی اگر ایک شہر اپنی بیوی کے ساتھ خیر اور بھلائی اور عسان کا معاملہ کرتا رہے اور کہیں اس سے کوئی کمی بیشی ہو جائے اور وہ یہ کہہ کہ سب کچھ پانی پھیر دے ہر چیز پر کہ میں نے تو اس گھر میں کوئی سکھ ہی نہیں دیکھا تو یہ کہنا جو ہے یہ ناشکری میں شامل ہو جاتا ہے لہٰذا ہم سب کو بہت احتیاط کرنی چاہیے اور چھوٹی بھوٹی باتوں کو درگزر کرنا چاہیے حضرت اسامہ بن زیب بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا اس میں اکثریت مسکینوں کی ہے اور مالوار لوگ روک دئیے گئے ہیں البتہ دوزخیوں کو دوزخ کی طرف لے جانے کا حکم دیا گیا ہے آخری حدیث اس باب کی ہے حضرت ابو حرارہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ نے فرمایا نہائیت سچا ہے وہ کلمہ جو کسی شاعر نے کہا لبیت شاعر کا یہ کلمہ کہ خبردار ہر چیز اللہ کے علاوہ باطل ہے یعنی ختم ہو جانے والی ہے ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے تیرے رب کی ذات کے کہ جو باقی رہنے والی ہے دل جلال والاکرام اور ایک اور جگہ پہ فرمایا کل شای انہالکم اللہ وجہ کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے لہذا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے وہ بہرحال ہمارے ہاتھ سے جانا ہے وہ جب ویسے بھی جانا ہے تو کیوں نہ ہم اسے اپنے ہاتھ سے بھی کچھ دیں تاکہ وہ کل ہمارے لیے کئی گناہ بڑھ کر اچھے انجام کی شکل میں سامنے آئے اور اگر نہیں دیتے تو رہنا پھر بھی کوئی نہیں اس کو ہمارے ہاتھ میں تو جانا ہی ہے اس لیے وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ساری مِرَاس تو اللہ ہی کی ہے جو آسمان اور زمین میں وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ